ٹیکسی میں پرائم منسٹر ہاؤز آتے ہوئے یہ کوئی عام شہری نہیں بلکہ اٹلی کے نئے پرائم منسٹر ہیں جو آج اپنے عوضے کی حلف پرداری کی تقریب کے لیے پرائم منسٹر ہاؤز جا رہے ہیں ٹیکسی سے نکلنے سے پہلے ٹیکسی کا ترائیہ ادا کیا نہ صرف یہ بلکہ ٹیکسی کا دروازہ کھولا بھی خود اور بند بھی خود ہی کیا نہ کوئی پروٹوکال نہ کوئی جاہو جلال نہ کوئی ہواریوں کی فوج اور اس ملک کا پرائم منسٹر جو دنیا کا ترقی یافتہ ملک ہے اور یورپ کے امیر ممالک میں جس کا شمار ہوتا ہے دوسری طرف ایشیا کا ایک غریب ترین ملک جہاں آج بھی کروڑوں بچے سکول نہیں جا سکتے کروڑوں لوگوں کو اعلاج کی بنیادی سہولیات میسر نہیں لیکن یہاں کے حکمرانوں کا جاہو جلال تو دیکھئے وزیر آزم تو وزیر آزم ہوتا ہے لیکن کسی بھی وزیر کا پروٹوکال کسی بادشاہ یا شہنشاہ سے کم نہیں مگر حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک مسلمان ملک ہے یہاں کا ہر دوسرا حکمران حضرت عمر بن خطاب کی خلافت کی باتیں تو بہت کرتا ہے لیکن عملی طور پر اس پہ کتنا عمل کرتا ہے یہ آپ کے سامنے ہے مگر دوسری طرف ان ترقی آفتہ ممالک کے وزیر آزم جو مسلمان تو نہیں مگر پھر بھی ان کے لیے عمر بن خطاب ان کے رول موڈل ہیں وہ نہ صرف ان کی باتیں سنتے ہیں بلکہ ان کی باتوں پر عمل بھی کرتے ہیں کاش کے مملکت خداداد پاکستان کو خدا ایسا حکمران عطا کرے جس کے دل میں ہر وقت یہ خوف ہو کہ اس کی ریاست میں اگر کوئی ایک بھی بھوکا یا پیاسا سویا تو محشر کے دن اسے اس کا حساب دینا ہوگا